ادھر راجستان میں یوگی کی تابڑ توڑ سبھائیں ہوئیں ان میں جو بھیڑ یوگی کو سننے آئی کیا آپ نے اسے دیکھا یہ ٹرنڈ اتر پردیش والا ہے چنانوی ریلیوں میں یوگی کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے راجستان میں آج یوگی کے پرچار کی پچھ کیا تھی یوگی کے آنے کے بعد راجستان میں کیا کیا بدلہ ہے پوری ڈیٹیل اس رپورٹ میں دیکھیں کیا یوگی سب سے بڑے گیم چینجر ہیں کیا یوگی ہاری ہوئی بازی جتا سکتے ہیں کیا یوگی چنانو کا پورا گیم بدل سکتے ہیں بی جے پی میں پردھان منتری موڈی کے بعد سب سے زیادہ ڈیمانڈ یوگی آدھتنات کی ہے ایم پی چھتیز گڑھ یا اب راجستان ہر کنڈیڈیٹ اپنے علاقے میں ان کی ایک ریلی کرانا چاہتا ہے کیونکہ یوگی اس دور کے ایسے لیڈر ہیں جو پبلک کا مانس بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں مدھیپردیش میں آخری ہفتے میں یوگی نے چودہ ریلیاں اور دو روڈ شو کی انہیں گوالیر چنبل سمبھاگ میں اتارا گیا جہاں چونتیس گدھان سبھا سیٹے ہیں دوہزار اٹھارہ میں کانگریس نے یہاں چھبیس سیٹ جیتی تھی بی جے پی کو صرف سات سیٹ ملی تھی کانگریس کو گھرنے کے لیے گوالیر چنبل سمبھاگ میں بی جے پی نے اس بار یوگی کو مورچے پر لگایا چھتیس گڑھ میں آخری دو دن میں یوگی نے چھے رہ لی اور ایک روڈ شو کیا اب یوگی راجستان میں ہنکار بھر رہے ہیں جہاں پچیس نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے راجستان میں مسلم ووٹر دس فیزدی ہیں اور ہندو ووٹر قریب نبے فیزدی لہٰذا یوگی راجستان کے رن میں کانگریس کی سب سے کمزور نشت تشتری کرن پر سب سے تیکھا حملہ بول رہے ہیں یوگی گہلوت سے پوچھ رہے ہیں راجستان میں یہ کیسا قانون ہے کہ ہندو کے مرنے پر دو لاکھ اور مسلمان کے مرنے پر بیس لاکھ کا معاوضہ دیا جاتا ہے اس طرح راجستان میں نبے فیزدی ہندو ووٹر کو یوگی کنکٹ کر رہے ہیں یہ چناؤ ماتر چناؤ نہیں ہے راجستان کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش کے بہوسی کو بدلنے والا چناؤ ہے آنے والی پیڑی کے بہوسی کو خسار بنانے کا چناؤ ہے اس کی آدھار سلہ اس چناؤ کے بات کے ہم سے ہم سب کو رکھنی ہے اور راجستان پچھلے پانچ ورس میں جو چھےڑا ہے بھائیو بھینو اس کا اب بدلہ لینے کا چناؤ بھی ہے یہاں تو کنہی آلاز تیلی کی ہتھیا کر دی جاتی ہے بربر طریقے سے کر دی جاتی ہے سرکار مور بیگیوں کے ساتھ جو نرمم گھٹنا ہے گھٹیت ہوتی ہے ابھی دیو جی بھائی پٹے ہی بتائی رہے تھے سرکار مون یہاں دورے کانون ہے دورے کانون ہے آپے ہندو مرے گا تو معافضہ دو ناکھ روپے با مشکل سے نکلتا ہے اور مسلم مرے گا تو پچیس آٹھ روپے مل جائے گا بھائیو بھینو جی کیسے کیسا کیسے کیسی سرکار بھیدوار کرنے والی سرکار یوگی کا بلڈوزر موڈل سپر ہٹ ہے ایم پی چھتیز گڑھ کے بعد راجستان میں بھی بابا کے بلڈوزر موڈل کی خوب چرچہ ہے کیوں راجستان کے لوگ یوگی کے بلڈوزر موڈل پر فدا ہیں درسل بلڈوزر مافیا راج کے انت کا پرتیخ ہے بلڈوزر گنڈا ٹیکس دینے والوں کو سبق سکھانے کا سمبل ہے بلڈوزر بھو مافیا نکل مافیا کی گرمی شانت کرنے کا پرتیخ ہے یوگی نے راجستان کے لوگوں کو دوہزار سترہ سے پہلے والے یوپی کی یاد دلائی جب گنڈا مافیا کا پورا سنڈیکیٹ کام کرتا تھا تب ان کی گرمی شانت کرنے کے لیے مہاراج بلڈوزر لے کر آئے انہوں نے آروپ لگایا بیتے پانچ سال میں راجستان بھی مافیا راج کے شکنجے میں ہے اسے توڑنے کے لیے بلڈوزر کی ضرورت ہے لیکن مافیاوں پر بلڈوزر تب ہی چلے گا جب راجستان میں ڈبل انجن کی سرکار بنے راجستان میں تو اور کیگڑی بدان ساوہ چھتر میں تو یہاں پہ ٹیکس بھی وہ سولہ جاتا ہے سنا انہیں نے یہاں کوئی ٹیکس لیا جاتا ہے ایسے ہی مافیا پہلے اتر پردیس میں بھی آبھی تھے 2017 کے پہلے اور بھائیو بینو اتر پردیس میں مافیا کے لیے ہی ہم بلڈوزر لے کے آئے تھے آج دیکھتے ہوں گے نا اتر پردیس کا بلڈوزر جب چلتا ہے اچھے اچھے مافیاوں کی گرمی سانت کر دیتا ہے کانگریس بھی مانتی ہے کہ مافیاوں کو بلڈوزر کا سبق لمبے دنوں تک یاد رہتا ہے لیکن وہ بلڈوزر کا نام لینے کی بجائے اسے جیسی بھی کر رہی ہے بلڈوزر نہیں ہے وہ جیسی بھی ہوتی ہے جیسی بھی آؤ آج کل ساری ایسی مشینیں بلڈوزر ہی کھلاتی ہیں وہ ایک بھائی یہ پرچرن چل گیا ہے راہستان میں کئی جگہوں پہ کہ کچھ لڑکے جیسی بھی بیٹھ جاتے ہیں پھر پھول بھول پرساتے ہیں اس میں یہ ریسنٹ فنومنہ یہ بھی حالی میں شروع ہوئا ہے لیکن میرے ہنے کئی جگہ ہوتا ہے راہستان میں میرے جلے میں ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے یوگی بابا کے ترکش میں تشٹی کران بلڈوزر کے علاوہ تیسرا بڑا مدہ رام مندر کا ہے یوگی اپنی ہر ریلی میں رام مندر کا مدہ اٹھاتے ہیں اور جنتہ سے پوچھتے ہیں اگر دلی اور یوپی میں کانگریس کی سرکار ہوتی تو کیا کروڑوں ہندووں کی آستھا کا پرتیق رام مندر ساکار ہو پاتا کانگریس کیا رام مندر بنا پاتی تو یہ کانگریس نہ بکاس کرا سکتی ہے نہ روزگار دے سکتی ہے نہ برستاچار پر انکوس لگا سکتی ہے تو پھر کیوں چنتے ہیں اس کو بار بار یہ رام مندر بھی نہیں بنا سکتی آستہ کا سمبان بھی نہیں کر سکتی پرتیقشم کیم پرمانم یوگی صرف کہتے نہیں کر کے دکھاتے ہیں یہ جھانسی کی تصویر ہے اور زمین پر پڑے شارٹ سوٹر کا نام ہے راشد کالیا UPSTF اور یوگی کی پولیس کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر میں اس کا رام نام ستی ہو چکا ہے راشد کالیا شاتر سپاریک کلر تھا تین سال پہلے اس نے کانپور کے چکیری میں بی ایس پی نے تاپ پنٹو سینگر کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی یوپی پولیس نے اس پر سوالہ کا انام گھوشت کیا تھا راشد کالیا پر کانپور اور محوبہ کے دستانوں سے زیادہ میں آپ رادی کے اس درز تھے وہ جھانسی میں ایک اور سپاریک کلنگ کے ارادے سے آیا تھا لیکن سامنے یا امراج کھڑے تھے اور پھر وہی ہوا جو یوپی میں ہر اپرادی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن باڑ میر میں یوگی نے پوچھا کنہیا لال کے قاتلوں کا کیا ہوا راجستان میں بہن بیٹیوں کی سرکشہ کیوں نہیں مل رہی انہوں نے آروپ لگایا راجستان میں ستہ دھاری دل کے نیتاؤں کی اپرادیوں سے سیٹنگ ہے اب اس سیٹنگ کو سماپت کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ سرکار یہاں پہ اپت دربیوں پر اور کڑپیوں پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتی ہے دیکھو یوپی میں پسلے ساڑھے چھے ورس سے بی جے پی کی سرکار ہے اور جس اتر بردیس میں اس سے پہلے ہر دوسرے دن دنگا ہوتا تھا چھاڑھے چھے ورس میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا ہے آج یوپی میں دنگا نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا گیا کنہیا لال تیلی کی ہتیا کر دی گئی تھے کیسے نرمم بربر ہتیا ہوئی تھی بیٹیوں کے ساتھ کس پرکار کا بیوہار ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور کانگریس کے نیتا بہت سارے معاملوں میں سوئیم سنلپت پائے جاتے ہیں اس لئے بھائیو بینو اگر ان سب گھٹناوں سے مکتی چاہیے دیش کی سمسیا کا نام کانگریس ہے اور اگر دیش کی سمسیا کا سمادان کرنا چاہتے ہیں تو کانگریس کو ہڑا دیجئے سماپت کر دیتے ہیں یوپی میں حلال کے کتنے دلال حلال سرٹیفیکٹ کون بانٹ رہا دیش میں بہت دنوں سے حلال کے نام پر بڑی ساجش چل رہی تھی دھرم وشیز کو سامان بیج کر منافع کمانے کے لیے حلال کا سرٹیفیکٹ بانٹا جا رہا تھا ابھی تک آپ نے نونویج آئٹم میں حلال کا ذکر سنا ہوگا لیکن چوکانے والی بات ہے کہ تیل، سابن، نمک، مرچ، مسالہ، میوہ سب میں حلال کا لیبل چپکایا جا رہا تھا کچھ کمپنیاں دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کے پاس حلال کا سرٹیفیکٹ ہے لہذا مسلم لوگ حلال کا سامان ہی خریدے لیکن حلال کے ان دلالوں کا پالا اب یوپی میں بلڈوزر بابا سے پڑ گیا ہے لخنو کے حضرت گن تھانے میں اف آئی آر درج ہو گئی ہے شیلندر شرما نام کے ایک شخص نے اف آئی آر درج کرائی ہے اف آئی آر میں کچھ کمپنیوں اور مالکوں کے علاوہ چار مسلم سنگٹھنوں کے نام ہیں ان میں حلال انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ چنڈائی جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ دلی حلال کاؤنسل آف انڈیا مومبئی جمعیت علماء مہاراشت مومبئی کے نام ہیں اس کے علاوہ گیات اتپاد کمپنیوں مالکوں اور پربندکوں کے خلاف اف آئی آر درج کرائی گئی ہے شکایت کرتا نے آروپ لگایا ہے کہ حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والے دلالوں کا مقصد راشتر ویروڈی شڑینت رچنا آتنکوادی سنگٹھنوں کی فنڈنگ راشتر ویروڈی گتیدیوں میں شامل سنگٹھنوں کو چندہ جن آستھا کے ساتھ کھلوار کر دنگا کرانے کے ساتھ ہو سکتا ہے لہٰذا اس کی سختی سے جانچ کی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ انہیں سابون تیل اور مسالہ جیسے پروڈکٹ کے لیے حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے کا لائسنس کہاں سے ملا ہے جو سرٹیفکٹ کرتے ہیں اور کہی نا کہی نا کہی ان سب چیزوں کو سرٹیفکٹ کرنے کے لیے پیسہ جو آتا ہے وہ دیش بیروڈی تاکتوں کو مجبوط کرنے میں یا دیش بیروڈی گتیدیوں میں اپیوگ ہوتا اس کا پیسہ بھارت سرکار الگ الگ سنس تھائیں جو ان کو پرماریت کرتے ہیں کہ یہ سدھ ہیں یہ اتنے دن میں سپائر ہوں گی وہ تو ایک بھارت سرکاریت سنس تھائیں اس پر ٹرسٹ ہے سب کے لیے لیکن یہ تتھا کھتھی سنس تھائیں اگر یہ ایسا جاری کرنے لگیں کل تو بہت لوگ جاری کرنے لگیں یہ دیشت میں نہیں ہے سنگیان لیا ہے تو جانچ میں تیجی آئے گی جانچ میں تیجی آئے گی تو جو دوسی ہیں جو سنس تھائیں ان پر کاریوائی ہوگی یہی ہے کہ کاریوائی ہو اور جو ہوں تو یہ کسی پرکار کسی روک لگے